موسیقی 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 کسی ہاتھ سے کی وجہ سے بگری بھی شکل دیکھنے ہم سب سے پہلے ہی سوچنے ہاں اس کو کیا ہو گیا اسی حوالے سے بات کریں گے پلاسٹک کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے کنسلٹن پلاسٹک سرجن ہے دکٹر نوید آزار اسلام علیکم سر جیوار اسلام کیسے ہیں سراب الحمدللہ بلکل ٹھیک اچھا سر پلاسٹک سرجن کیوں پلاسٹکٹی کیوں ہے پلاسٹک کیوں ہے پلاسٹک سرجن کی کوئی ایسا سرجن جو چیزوں کو بول کر لے اور ٹیشوز کو بول کر کے ایک نئی فارمیل ہے جب کانسر جا کچھ اس طرح کی سرجیز کر دی جاتی تھی تو لیکن نوز کوئی کانسر ہوتا تھا دے روز رموز دے نوز تو تو دے نیدی سم بڈی جو اس کوئی نوز کو دبارہ بنا دے مہم تکنی دے تسیوز اور مول کر کے دبارہ سک ناک بنا دے تو وہاں سے یہ پاسک سرجری بسیقلی یہ ورد وہاں سے وردیوہا اور پردیمیتی آہ اترنڈا اور پردیوہا 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 اگر ہم تھوڑے کم لیول سے شروع کریں جس نہ میں نے کہا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ لوگوں کی زندگیوں میں اسے ہاتھ ساتھ آ جاتے ہیں بہت بڑے بڑے ہاتھ آ جاتے ہیں اگر ہم لے لیں بہت دیکھا گیا ہے کہ جب جل جاتے ہیں ہمیں تو تھوڑا تھوڑا نشان ایرٹیٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو بالکل ہی جل جاتے ہیں جن کی دسفگرمنٹ ہو جاتے ہیں شکل بگر جاتے ہیں پلاسٹکز کا کتنا رول ہے ان لوگوں کی لائف میں برن اسپیشلی پچھلی ایک صدی سے کافی بڑا ایک مسئلہ رہا ہے کیونکہ بہت ساری جب سے یہ ایکسپلوزیوز اور ساتھ میں جو چیزیں اس طرح کے بلاس اور چیزوں میں بہت زیادہ کیویلٹیز ہوتی ہیں اور جو وکٹمز بچ جاتے ہیں ان کی لائف بڑی مزریبل ہو جاتی ہے کیونکہ دسفگرمنٹ اور ہینڈی کیپڈ ہو جاتے ہیں کسی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا کسی کا تو برن ایک بہت بڑا ڈیلمہ ہے پوری انسانیت کے لئے اور میرے خیال میں پلاسٹک سرجری کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے پچھلے ایک صدی سے یہ سٹارٹ ہوا ہے جن کا فیس کے اوپر برن ہو جائے ان کو بڑی ایک سوشلی وہ بہت کٹ آف ہو جاتے ہیں تو پلاسٹک سرجری جو ہے اس میں ایکیوٹ میننجمنٹ میں شروع شروع میں برن جو ہو جاتے ہیں ان کو زندگی بچانے میں اور بعد میں جو بھی کامپلیکیشن ڈسفگرمنٹ اور جو ان کی جو معذوری آتی ہے اس کو ری ہیڈیٹیٹ کرنے میں پلاسٹک سرجنز کا بڑا رول رہا ہے بہت سرے پیشنٹس جو فیس برن کے ساتھ آتے ہیں اب وہ جو پلاسٹک سرجنز کی وجہ سے ملٹپل پروسیجز کر کے ان کو اس کامل بنا دیا جاتے ہیں کہ وہ اپنی نومل زندگی پر زندگی ہو جاتے ہیں اور یہ اس میں تو پلاسٹک سرجری کا بڑا خیلی کہ سرسز رہی ہیں ہمینیٹی کو ٹھیک ہے مللب it brings back hope آپ کا وجو کوانفیدنس شرطر ہو جاتے ہیں it brings back the person that you originally were آپ ہمارے پرگرام کا حساب انسکنے آپ ہمیں کال کرسکنے 0514865653 پہ 0514865654 پہ اچھا یہ تو گئی برنز کے حوالے سے بات پلاستکس کا دفرنٹ چیزوں میں کتنا رول ہے کیا کیا اسی چیزیں ہیں جو ایک پلاستک سرجن کیٹر کرتا ہے اچھا یہ بڑی ایک کتنی واسٹ ہے یہ فیلی اچھا اسی واسٹ ہے یہ فیلی لیکن میں کی اس کی واسٹنس کے بارے میں مجھنگے ایک کالر لے لیتے ہیں ہم اللہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کانر کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں آمی رو ہوں جی رہا میں سے بات کر رہا ہوں پلی سوال پوچھے گا سر میں رہاں گوڑ پلاک ہے اس میں جس میں اپنے رہاں شاف کرنے جایتا ہوں میرا رہاں گوڑ پلاک ہے اچھا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گا ہم ابھی اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں ایک وقت ہوا جا رہا ہے بریک کا چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کے حوالے سے ہم کیا کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں کون سی ایسی چیزیں جو بہتر ہو سکتے ہیں اور ان صاحب کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم باک جی ہم بات کر رہے ہیں پلاسٹک سرجیری کے حوالے سے آج آپ ہمارے پروگرام کے حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0514865653 پہ 0514865654 پہ اچھا ٹھیک سب بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال تھا کہ ان کو اپنے رنگ سے بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اچھا یہ ریسنٹلی اس کا تریند بہت زیادہ آگیا کہ گھورپن کے لئے کیونکہ اس کا تریند کافی عرصے سے تھا پہلے وہ کلی میں آتی تھی وہ کلی میں آتی تھی اور وہ جو تھی ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کافی زیادہ کامپلکیشن ریٹ بھی کافی تھا کہ لوگوں کی کو سکن برن بھی بڑی دیکھنے میں آتی تھی ابھی وائٹننگ انجیکشن کافی کامن ہو گیا اور skin specialist dermatologist or plastic surgeon کے کلینک کے اوپر بہت رشو تھا درمتولوجست косметولوجست plastic surgeon مے فرک ہے plastic surgeon obviously he's dealing with the surgical patients اگر کی ماسو چیز کو ہی نات پسند نہیں ہے اس کی شیف پسند نہیں ہے تو اس کو لی جیل گتا اوہ کسی تالی جس Jいう sorry skin Kip Fairness اور کچھ pigmentations کو دیکھے گا اور درمتولوجست جو آہوہ وہ کلنکل درمتولوجست جو کھچی تھی بیماریوں کو کو کسی تحرین کو جس جیزوں کو deal کرتے ہیں کس تولوجیسٹ is essentially as dermat Cara حسنا Ty genuine کس تولوجیست باہت باہت بری ایک نہیں اس میں کہ اس میں برن brانی کی بہت بڑی sopsрہ سارے شہر لیکنیں eses کرن 출볼د Weihnachten کو دیکھتا ہے جو کے پیدایشی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں لکائیس ہوتے ہیں بچے بسکر لپن پیلٹ جو آپ کی سکل کی انوملیز کے ساتھ ہینڈ انوملیز کے ساتھ بھی جو پیدا ہوتے ہیں ان کی سب کی کریکشن کرنی تھرڈلی جوتی ہینڈ سرجی بگ سب سپیشیالیٹی سب سپیشیالیٹی ہینڈ سرجی ہاتھ کسی کا جل گیا کٹ گیا تیومر ہے اور کوئی اور بھی اس میں تیفیکٹ ہیں تو ہینڈ کو فنکشنل بنانا وہ بھی پلاسکر سرجن کی دومین میں آتا ہے اور بہت بڑے جو ہے جو کہ بہت ہی گرامرس سی چیز لگتی ہے اس میں that is grammar of پلاسکر سرجی کسیمیٹک سرجی کہ آپ کو ایر پسان نہیں ہے اپنے پرومیننٹ ایرز بیٹ ایرز جیسے کرتے ہیں ان کو تکن کرنے کے لیے آپ کے نوز بڑی ہے جو بھی جو بھی رسٹ آف تی کسیمیٹک سرجی جیسے آپ سب جانتے ہیں وہ اس کے اندر پاسبیل ہے ہمارے ساتھیک کہل ہمیں ہمارے سلام علیکم جی مال علیکم سلام جی کارر کا ہاں سے بات کر رہی ہے جی میں اکسا بات کر رہی ہوں um لاہور سے مشکل سوال پوچھے گا جی میرے مو پر بہت زیادہ تیل ہے ان کا کچھ بتا دے مو پر کیا ہے تیل چھوٹے چھوٹے بلایا سب کچھ لئے پیدا جب آپ درمتالجس کے پاس چلی جائیں تو بہت اچھا ہوگا اور ڈاکر ساب نے پہلے کہ جو گورا کرنے والی ہی کریمیں ان سے پر ہیز کریں اس کا سائد افکت ہے اچھا ڈاکر ساب درمتالجی اور پلاستکس میں with newer treatments جو ہے بہت ثوڑی سی مجھے شاید لگتا ہے ایڈاکر ساید لگتا ہے بہت تین سی لائن رہ گئی ہے بہت ساری اسی چیزیں ہیں آپ کے fillers ہیں ان سی اندیگ بار grams دن کے سال کے پاس ہے آپ کے تینڈل کیشیں ہیں وہ آپ کی تgging کریں ہیں ان سے کو در وہ شام کریں ہیں کو زیام کے لئے م短ی گت کچھ نے ہانا آپ کے دن پاس ہے من زیادیص کو رسخت پرھر کرتے ہیں زیادی تاشتیل کرتے ہیں لرہ گئی آگے لیکن وہANSگل چن رابے گئی تو بی Canon pomoanı اند اپس گروب جس میں آپ کے رنکلز ہیں جب تک یہ فائن رنکلز اور تھوڑی بہت ہوتی ہیں تو سرجری اس سٹیج پہ کوئی اچھی آپشن ہوتی بھی نہیں ہے اس میں ٹریٹمنٹ جو ہیں جو کزمیٹولوجی کی ٹریٹمنٹس ہیں they are the best basically they work on those patients early aging کی ہیں لیکن جب ایڈوانسٹ ایڈنگ آ جاتی ہے تو پھر تو نہ تو یہ جو میڈکل ٹریٹمنٹس ہیں یہ تو کوئی ایفیکٹیو نہیں رہ جاتی ہے تو اس میں اگر اس سٹیج کے اوپر the only option left is plastic surgery کہ جو تھن لائن ہے بیسیگل وہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے this is not that thin چلنے میں بہت ہڈی ہے بلکل بلکل اگر اینیشال سٹیجز پہ اگر آپ پیشنٹ ہے تو اس کے لئے کوزمیٹک سرگی نہیں سلوشن ہے اس کے لئے جو ڈرمیٹولوجیکل جو اپلکیشنز بھی اس کے لئے بہترین ہیں لیکن جو ایڈوانس لیول کے اس میں وہ نہیں کریں گی اس میں سرجری ہی کام کرے گی صحیح اچھا بات آپ نے کیوٹ ورڈز ریکنسٹرکشنز کی بات کی پلاسٹکز میں اندر جو لائپوسکشنلز ہیں یا پھر جو ٹمی ٹاکس آتے ہیں وہ بھی پلاسٹک سرجری کے ڈومین میں آتے ہیں اس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے بہت سارے لوگ فوڈ کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں ٹمی ٹاک کرا لیں یا لائپوسکشن کرا لیں ہمارے ملک میں جہاں تک مجھے پتا ہے سائیڈ افیکس بہت زیادہ آتے ہیں تو کیا سائیڈ افیکس ہیں اور اس کے لئے جو آپ نے بات کی کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامپلکیشن ریٹ ہے نہیں یہی بات نہیں ٹھیک ہے اگر آپ آپ پرپر پرٹوکولز جو ہیں جو انفیکشن پرونشن کے پرٹوکولز ہیں ان کو آپ فالو کریں اف سرجن is a certified سرجن problem ہمارے بات سب سے بڑی ہے کہ جنرل سرجن کی کوئی تا رہا ہے جنرل سرجن کی کوئی تا رہا ہے جنرل سرجن کی کوئی تا رہا ہے ٹھیکی نا ایک جو لوگ جو ہیں وہ even کہ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کے تو they label themselves and they claim کہ they are the plastic surgeon from today onwards تو یہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں discourage کرنا چاہیے otherwise in the plastic surgeon certified surgeon's hands میرے خیال میں complication rate should not be more than the standard جو جو normal ہر surgery سے related ہوتا ہے acceptable basically rate ٹھیک ہے باکی brownoplasty and liposuction جس کے برہا ہے cost کھا ہے cosmetic surgery is always expensive all over the world پوری دنیا میں expensive ہوتی ہے خوبصورت لگنے کے لیے آپ کو بہت سارا پیسہ چاہیے ہمارے پاسے کالے ہمیں کالے لیں ہلا اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والے کم جی والے کم جی کارنر کہاں سے بات کر رہی ہیں ہیدراباد کے بات کر رہی ہوں پلی سوال پوچھے گا اوگراجی سے بات کر رہی ہوں نشکرہ جی جی سوال پوچھے گا یہ سوال یہ ہے کہ میری پور 52 ہے میری اسکن بہت لوز ہو گئی کیا اس کے لئے بھی سرگری ہوتی ہے کیا کچھ سے پلیر وغیرہ تو کچھ کروانا چاہتی میں تھوڑا سا جیسے ایج سے کم لگوں ٹھیک ہے چلے ہمارے ساتھ رہے گا ایک اور کالر رہے ہیں حلال السلام علیکم اچھا مائی کال راپ ہوگی ہے جی ڈاکسا جی 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 پوچھا تھا کی کیا فرک ہے اور کیا کرانا چاہیے ایج آئے 52 اب وہ بتانے کی 52 ایج ہے تو موسٹ پوبرلی ان کے جو رینکل ہوں گی اچھی خاصی ایڈوانس لیویل کیوں گی اور دوسری باز یہ ہے کہ سکن سیک بھی اچھا ہوگا اچھی خاصے سکن لیٹک کے یہاں پہ جول جول آراؤا آ چکے ہوتے ہیں تو ان پیشنٹس میں دیار دے پیشنٹس ایجی جن کو ایک پاسک سرژن کو سائٹیفائیڈ پاسک سرژن پر ملنا چاہیے دیکھ کے ان کو ایکزیمن کر کے ان کے ساری ڈیٹیل ہسٹری ان کو رسک کے بارے بھی میں ایویلویٹ کر کے تو دیکن آہ 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 ماریم بات سیریم کراچی سے جی ماریم پیسا سوال کرنا تھا کہ کیا پلاسک سرسی کے لیے ویٹ ریڈکشن کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کا ایج اور ویٹ کتنا ہوگا میری ایج تقریبن ہے 28 اور ویٹ تقریبن 100 کجی ٹھیک ہے ہمارے ساتھے ہم ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ایک اور کالر لیتے ہیں اللہ السلام علیکم ہماریکم سلام جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں گجرام علیہ سے بات کر رہا ہوں ہمیدر پی سوال پوچھے کا سوال یہی ہے کہ موں کے اوپر دانے ہو جاتے ہیں آپ پھر چل جاتے ہیں تیر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اسی آتے جاتے دانوں کے ساتھ اگر کسی ڈرمٹولوجسٹ کے پاس چلے جائیں تو بہت اچھا ہوگا ہمارے ساتھے ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جارے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں جو بزن کم کرنے کے حوالے سے جنہوں نے کال کی تھی اور اس میں پلاسٹکز کا رول وہ جانا چاہتے ہیں ایک تو چیز بڑی کلیر ہونے چاہیے کہ پلاسٹکز سرجی کے جتنے بھی پرسیجن لائک لائپوسکشن ہے یا ٹمیٹا کے یا بڈرمو پاسٹی ہے یہ ویٹ ادکشن سرجیز نہیں ہیں یہ باڈی کنٹورنگ سرجیز ہیں باڈی کو شیپ اپ کرتی ہیں ویٹ میں اتنا سگریفٹنٹ فرق نہیں آتا ٹھیک ہے ایڈلی یہ جو لائپوسکشن یا ٹمیٹا کورا ہوتی ہیں وہ ان لوگوں میں کی جاتی ہیں جن میں سکن بہت زیادہ سیک کر چکی ہوتی ہے یا ان کے بہت زیادہ ویٹ لاؤس ہو چکا ہو پہلے سکن ویٹ ریڈیوز کے ہو اور ان کی باڈی بلکل سکن جو ہے لٹک جگہی ہو سیک کر گئی ہو یا پھر ہی ہوتا ہے کہ جن کے ملٹیپل پیگنانسیز کے بعد فیمیلز کے پیٹ لٹک جاتا ہے ان کے لئے ٹمیٹا کرتے ہیں لیکن جن کا بہت زیادہ ویٹ پیشنٹس ہیں تو ان کے لئے دیفرنٹ طریقے ہیں اس کے یا تو ڈائٹنگ طریقے سے ڈائٹ کنٹرول سے ایک سائز سے کریں گے اور یا پھر آج کل آپ نے سنو گے بریاترک سرجیز جن میں سٹمک کو آپریٹ کر کے یا چھوٹا کر دی جاتا ہے اس کی کپیسٹی کم کر دی جاتی ہے یا اس مکہ بائی پاس کر کے اس کی کپیسٹی کم کر کے تو اس سے بھی آپ ویٹ دکشن کرتے ہیں ویٹ دکشن سرجیز بسکی بریاترک سرجیز ہیں ٹھیک ہے جو ڈائرکٹی آپ کے سٹمک پہ سرجیز کی جاتی ہے ultimately when they lose weight and lot of fat پھر جب سیک کر دیتا ہے پھر پلاسک سرجن اس کو شیپ اپ کر دیتا ہے پلاسک سرجیز جتنے بھی پروسیجز ہیں میں ویٹ دکشن تھی سگنیفیکنٹ اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی لیکن شیپ اپ کر دیتا ہے باڈی کو ٹھیک ہے مطلب بیسیکلی جو ہے جو آپ ایک پیاری شکل دے دیتا ہے جس طریقے سے آپ کی رکوائید ہوتی ہے اچھا ہم ہمیشہ weight reduction کی بات کرتے ہیں اکسر اوکاد باڈی شیپ این کے حوالے سے ہوتی ہے انہانسنگ میکنزم سے ہوتے ہیں وہ لوگ جو بہت سکنی ہوتے ہیں بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں پلاسکس کا ان میں بھی رول ہے جی بلکل کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی میلز جو کہ باڈی بیلڈنگ کے بغیر بھی اپنے مسلز کو جو ہیں وہ ان کو بنانا چاہتے ہیں we got the implants in them ٹھیک ہے پیکٹورل implants ہوتے ہیں جو کہ اور ساتھ میں جو کاف کے implants ہوتے ہیں فی میلز میں جنہوں نے بہت زیادہ weight reduction کر لی ہوتی ہے تو آپ اپنی باڈی کو شیپ اپ کنا چاہا رہتے ہیں we got the breast implants اور different implants ہوتے ہیں اسے ہم انہانسمنٹ کر کے کو we can give them a better shape ٹھیک ہے ہمار پر سے کالر ہمیں کالر رہتے ہیں ہلا اسلام علیکم ہلاو ہلاو اسلام علیکم ہلاو ہلا لیکم سلام جی کورنر کہاں سے بات کریں جی میں ربینہ بات کریں فیصلہ بات سے ربینہ ایک تو اپنی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دی چھے اور سوال پوچھ لی چھے جی میں نے کہت دی ہے آپ کنی آپ سوال پوچھے گا جی اصلا پہلے میں میں نے اسم تلقباد نہیں کرنی کچھ عرصہ پہلے آپ کے ٹی وی میں دوکٹر صاحب آئی تھی وہ بچوں کے باتل میری سسٹر کی دو بیٹی ہیں تو وہ بیٹا لینے چاہتی ہیں مجھے ان کے بارے میں انفرمیشن کرے ٹھیک ہے آپ آف ایئر انفرمیشن لے لیں آپ کو میر جائے گی اچھا ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کی جب ہم ڈرمیٹالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ہم جسے کیسے فیلرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ تھوڑے سے ٹیمپوری ہوتے ہیں چھے مہینے بعد سال بعد دو سال بعد دے ہفر لائیف لائن جس کے اندر وہ کچھ عرسے کے بعد ویر آؤٹ کر جاتے ہیں اور آپ کو ایک ریپیٹڈ ٹریٹمنٹ کرانی پڑتی ہے پلاسٹک سرجری میں جب آپ نائف اسمال کر لیتے ہیں آپ اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں ایک چیز کو is it reversible کہ آپ واپس اگر مجھے نہیں پسند آئی چیز can i go back to my original self اچھے original تک تو obviously جب let's say کہ کسی نے کہ میرے نوز جو ہے وہ بڑی لگتی ہے ہمپ ہے چھوٹی کر دیں تو obviously reverse کرنا اتنا easy تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ time کے ساتھ یہ کچھ بہتر بھی اس میں لگائی ہے فیلر ڈالی یہاں پہ کئی پہ فیس پہ ڈالی تو وہ ویٹ کریں گے پیشنٹ کو نہیں اچھا لگا لائک لپس میں especially لپس لپ اوگمنٹیشن میں جب وہ ڈالوالیتے ہیں کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو got so منی آپشنز کے آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں یا ماکسیم چھے مہینے ویٹ کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے لیکن پاسک سرجی میں اگر ان کو پساند نہیں آتی ہے تو پھر ہم ڈیفنیٹلی لیکن آلٹر ریٹ فردر اور بہتر کر سکتے ہیں لیکن مکمل مکمل پہ تو مکمل پہ مسکل ہو جاتا ہے ایریوریسیبل چیز ہے سوچ سمجھ کے سوچ سمجھ کانے اس میں آپ اسیس کرتے ہیں کہ پیشن کا سیکلوجی سٹیٹس کیا اگر پیشن کوئی سی بھی جذباتی فیسلے کے طور پر وہ کر رہا ہے بعد میں ریگریٹ کرے گا اور اپنی شکل واپس چاہے گا تو وہ سیچویشن سے ہم ہمیشہ بچنی کوش کرتے ہیں وی آلویز ایریورییٹ کہ یہ پیشن کو ہم آپ کی کرتے ہیں کی کسی اور کی بچنی 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 ایک سوال جو بہت سارے لوگ پچھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ موویز میں دکھاتے ہیں کہ آپ کی شکل بدل کے کسی اور کی شکل بن جاتے ہیں is it possible می بی ملٹیپل ملٹیپل آپریشن کے بعد this may be possible but it is کسی اور کی شکل لے سکتے ہیں موشکل ہے بہت زیادہ موشکل ہے ایک آپ کا take home message آپ اپنے سارے ویوورز کو یا آپ کے پیشن ساتے ہیں اور آپ کہنے سکتے ہیں what is your take home message to دبیت take home message is number one always consult a certified doctor if you going even کسی بی کسی بی شبے سے تعلوک پیشنی 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 کویکس اور کسی پیشنی پیشنی آسک دیگری آپ کی دکر آپ کی دیگری کسی ریجسٹر کی پیم دی کیونکہ یہ ہمارے لیے پیشنی اور دکٹر کسی پیشنی پیشنی ہمیں کسی پیشنی پیشنی مجھے کام نہیں کم بی دکٹر کیونکہ مل پیشنی 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 اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کے اعتماد کو تھےس بنچا ہے ہمیشہ کسی اچھے داکٹر کے پاس جائیں اس کے پاس جائیں جس کے پرہتار اور جو ریجسٹرڈ ہو کبھی بھی آپ کو وہ غلط مشوار نہیں دے گا اور کبھی بھی آپ کو بالتریٹمنٹ نہیں ہوگی کبھی آپ کو فورس نہیں کرے گا کسی سرجی کے لیے کبھی آپ کو فورس نہیں کرے گا کسی سرجی کے لیے کبھی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اسی کے ساتھ ہماری پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوشش کریں اپنے آپ سے خوش رہیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت پیارا بنایا ہے جیسا بھی بنایا ہے لیکن نہیں ہے تو کسی اچھے داکٹر کے پاس جائیں کسی اچھے جو بھی آپ کرانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ہمیشہ اس سے concern بننے کے پاس جائیں رانڈم لوگوں کے پاس کبھی مچ جائیں اپنی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھیں exercise کریں پانی زیادہ پییں خوش رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر حافظ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی